اللہ رب العالمین و السلام علی رسول کریم اما بات قوت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبی عیوب العلم ساری جی رضی اللہ تعالیٰ انہو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سام رمضان ثم اعتبعو ستا من شوال کانا کا سیام دخری رواح مسلمان آج کے درست اندر جو ہے رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے اس کے مطلقہ جو ہے بیان ہے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر ایک ماہ تاکی ان کے گھر میں ہی ریائش رکھی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد چھے روزے شوال کے رکھے تو گویا کہ اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے ہیں یہ روایت جو ہے مسلم کے اندر ہے تو اس روایت کے اندر شوال کے چھے روزوں کے رمضان کے بعد شوال کے چھے روزوں کی فضیلت ہے کہ سارے زمانے کے روزے رکھے تو زمانے سے مراد جو ہے وہ سال مراد ہے کہ سارا سال کے روزے اس نے گویا کے رکھے ہیں یہ اگلی روایات جو میں ابھی بیان کا افتہ ہوں ان کے اندر یہ وزات ہے کہ دہت سے مراد سانہ سال مراد ہے حضرت سے یہ سال کس طرح بنتا ہے یعنی کہ یہ آدمی رمضان اور شوال کے شہر روزے رکھے تو یہ پورا سال کس طرح بن جاتا ہے اس کے وضاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے سننے ابن باجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صوبان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھے روزے رکھے ایک سال کے بعد یعنی کہ رمضان کے بعد سال کے یہ روزے ہیں گویا کے سال کے برابر ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑی من جعب الحسنت فالہو عشرو امسالیہ کہ جو ایک نیکی لائے گا تو اس کو اس ایک نیکی کے بدلے میں فرمایا کہ فالہو عشرو امسالیہ اس نیکی کی مثل دس گناہ ملے گا یعنی کہ دس گناہ جو ہے ایک نیکی کا ملتا ہے تو اس کی وضاعت مصند احمد کی روائد کے اندر ہے کہ دس گناہ جو ہے دس مینے کے برابر ہو گیا یعنی کہ رمضان ایک رمضان دس مینے کے برابر ہو گیا رمضان ایک مینہ آدمی روزے رکھتا ہے تو دس مینوں کے برابر یہ روزے ہو گئے کہ جو رمضان کے روزے رکھے جس نے ایک شہر ہے یعنی کہ رمضان کے روزے رکھے تو وہ دس مینوں کے برابر ہیں اور فرمایا کہ جو چھ دن کے روزے رکھے اس کے بعد تو یہ سارا سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر ہو گیا تو رمضان کے روزے ایک رمضان ایک مینے کے روزے جو ہیں وہ دت مینوں کے برابر ہو گئے باقی یہ چھے روزے ہیں یہ دو مینوں کے برابر ہیں سنان دارمی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستت و ایامن بعدہن نبی شہرینی فضا علی کا تمام اتانا فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد چھے روزے رکھے تو فرمایا کہ یہ جو چھے روزے ہیں یہ دو مینوں کے برابر ہیں دو مینوں کے برابر ہیں تو اس طرح دس مینے اور یہ دو مینے ملا کر پورا سال بن گیا سال کے برابر جو ہے انسان کو عجر ملتا ہے سوا ملتا ہے یہ ہے فضیلت شوال کے روزوں کی تو باقی جو شوال کے روزے ہیں یہ جمہور کے نزدیک رکھنا تو مستحب ہے لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے نزدیک اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شکید امام ابو یوسف کے نزدیک یہ رمضان کے یہ اس کے بعد سوال کے روزے رکھنا درست نہیں ہے وہ کہتے ہیں مکروہ ہیں کیونکہ اس سے لوگ یہ سمجھے گئے کہ یہ رمضان کا حصہ ہے کہ رمضان جو ہے اس طرح لمبا ہو گیا تو اس اسکال کے وجہ سے وہ کہتے ہیں تو وہ ان کا کول جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا بڑے بڑے عائمہ ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بات آگئی تو پھر ان کا کول کچھ حیثیت نہیں رکھتا حتیٰ کہ امام ابن عبدالباہ میں رحمہ اللہ تعالیٰ نہوں نے امام مالک کے بارے میں تو یہ عذر بیان کیا ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث نہ پہنچی ہو کہ شوال کے روزوں کی اس لئے انہوں نے کہہ دیا کہ رمضان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں تو باقی جس کا بھی کول ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے وہ کسی حیثیت اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی کے فضیلت کے مطلقہ ہے نفل روزہ رکھنے کے فضیلت کے مطلقہ سیدین ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بھی بندہ کہ وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں مگر اللہ رب العزت اس کے اس ایک دن کے روزے کے وجہ سے اس کے چہرے سے آپ کو ستر سال دور کام دیتا ہے ان کے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے کو ستر سال جو ہے آگ سے دور کام دیتے ہیں یہ روائی جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں تو اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے سے دونوں جو ہے مقوم ہیں ایک یہ ہے کہ خالصتا اللہ کے لئے روزہ رکھا دوسرا یہ مقوم ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں غازی نے روزہ رکھا جو مجاہد ہے اس نے روزہ رکھا تو اس کو یہ فضیلت ہے یہ جو روایت مبارکہ ہے زیادہ اس کا محوم مجاہد کے روزے کے مطلقہ مجاہد کے روزے کے مطلقہ فضیلت لگتی ہے کیونکہ اس روایت کے اوپر جو مسلم کے اندر امام نقوی نے باب باندھا ہے وہ یہ باب باندھا ہے اس روایت کے اوپر کہ فضل السیاء مفی سبیل اللہ لما یتیکوہو کہ جو طاقت رکھتا ہے اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے کی اس کے روزہ رکھنے کی فضیلت یعنی کہ اگر انسان جو ہے جہاد کے اندر ہے مشکت نہیں ہوتے وہ روزہ رکھے جیاد بھی کرے روزہ بھی رکھے دو فضیلتیں اگٹھی کر لے کہ جہاد کی بھی فضیلت اور روزہ رکھنے کی بھی فضیلت اس کے لیے یہ عجر ہے کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جو ہے ستتا دور کار لیتے ہیں آگ سے تو یہ زیادہ محوم واضح لگتا ہے باقی جس کو مشکت ہو تو جہاد کے اندر روزہ رکھنے کی تو اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے دوس نہیں ہے کہ جان کو اپنی کو مشکت میں ڈال لیں یہ دوس نہیں ہے اس کے لیے بلکہ جو مشکت جس کو طاقت ہو جاتا کہ مسلم کے اندر باپ ہے کہ جس کو طاقت ہو وہ روزہ رکھے اللہ کی راہ میں تو اس کی فضیلت کیا ہے تو یہ فضیلت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جو ہے آگ سے جہنم کی آگ سے ستر سال کے مصافت دور کار دیتا ہے تو باقی جو ہے کال کے درست کے اندر جو ہے باقی اسی طرح ایام بیز کے روزے اور اسی طرح جو باقی مستحب روزے ہیں شبان کے روزے جو ہیں ان کے مطلقہ پیان ہوگا باستقفر اللہ لیوالاکم والسائر المسلمین والمسلمات باغر و دعوانان الحمدللہ رضی اللہ علمین